دوگلی پالیسیز ہمیشہ سے بھارتی حکمرانوں کا خاصہ رہی ہیں لیکن موڈی سرکار نے اپنے تمام پیشروں کو دوگلے پن میں پیچھے چھوڑ دیا ہے روس یکرین جنگ میں روس سے دوستی کا دم بھرنے والی موڈی سرکار کی طرف سے یکرین کو اسلح کی فراہمی نے جلتی پر تیل کا کام انجام دیا ہے اور اب یہ دوگلی حکمت عملی بے نکاب ہو چکی ہے روس یکرین جنگ میں بھارتی ساختہ اسلح کے استعمال کا انکشاف موڈی سرکار پر بھاری پڑا ہے موڈی سرکار کی عالمی سطح پر دوگلی پالیسیز کھل کر سامنے آ گئی ہیں بھارت کی بیعک وقت روس اور یکرین کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی بھونڈی کوشش بے نکاب ہو چکی ہے آن لائن گردش کرنے والی ویڈیوز میں یکرینی فوج کے ہاتھوں بھارتی ساختہ اسلح کی موجودگی نے تہلکہ مچا دیا ہے یکرین جنگ میں بھارتی اسلح کے ثبوت منظر عام پر آنے کے بعد بھارت کی روس یکرین جنگ میں غیر جانبداری کا موقع چھوٹا پڑ چکا ہے ذرائع کے مطابق یکرین سے ملنے والے مخصوص اسلح کی تیاری ہندوستان میں ہوتی ہے ہندوستان اس سے قبل یکرین سے ملنے والے بھارتی ساختہ اسلح کو آرمینیا کو بھی فروغ کر چکا ہے ترزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یکرین جنگ میں بھارتی گولہ بارود کی فراہمی ہندوستان کی روس کے ساتھ سفارتی کچیدگی کا سبب بنے گی یکرین کو اسلح کی فراہمی ہندوستان کی روس کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہے دوسری طرف مودی سرکار کو خالستانی رہنماوں کے قتل کی سازش بھی بھاری پڑتی دکھائی دے رہی ہے نہ صرف امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ تھکرات گیا ہے بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم دفاعی معاہدوں پر پیش رکھ بھی سوست روی کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا معاملہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اس صورتحال پر الجزیرہ ٹیلویجن کا کہنا ہے کہ سکھ رہنماوں کے قتل کی سازش بین اکاب ہونے پر بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی میں نمائی اضافہ ہوا ہے برطانوی اخبار فینانچل ٹائمز کے مطابق مودی سرکار نے خالستانی رہنماوں کی قتل کی سازش بین اکاب ہونے پر تعلقات خراب ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے کشیدہ حالات کے باعث امریکن صدر جو بائیڈن نے بھارت کے یوم جمہوریہ میں شرکت کا دعوت نامہ ایک طرح سے مسترد کر دیا ہے صدر جو بائیڈن کے نئے دلی آنے سے انکار پر مودی سرکار نے کوارٹ گروپ کا اجلاس بھی ملتوی کیا امریکہ کے ادارہ برائے مذہبی ازادی نے بھارت کو تشویشناک ممالک میں شامل کرنے کا مطالبہ بھی کر رکھا ہے عالمی ذرائع بلاغ نے موجودہ صورتحال پر اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر اور دفاعی موجود پر پیشرف سست پڑ چکی ہے جون 2023 میں سکھ رہنما اردیب سنگھ نجر کو بھارت نے کینیڈا کی سرزمین پر قتل کروا دیا تھا گزشتہ سال ہی سکھ رہنما گرپتون سنگھ پننو کو قتل کرنے کی بھارتی سازش کو امریکن حکام نے بے نکاب کیا تھا